اس سے پہلے آیتوں میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو فرحون سے نجات دی کس طرح اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی فرمائی یہ واقعات چونکہ عرب کی سرزمین کے جو حالات تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں جس طرح مشکلات تھی اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس دور میں جو منافقین تھے مشرقین تھے ان کو اللہ رب العزت بطور عبرت کے یہ واقعات بیان فرمائے اللہ رب العزت فرمائے ہیں کہ جس طرح فرحونیوں کو ہم نے گھروں سے اٹھایا ان کے محلوں سے نکالا ان کے باغات سے نکالا ان کے تمام نعمتوں سے ہم نے ان کو نکالا اور لاکر سمندر میں غر کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو انہی فرحون کی طرح اس مکہ کے مشرقین کو منافقین کو کفار کو ہم اٹھائیں گے اور بدر کے میدان میں لاکر گھروں سے دور ان کو انہی فرونیوں کی طرح بدر کے میدان میں ان کو غر کر دیں گے تو آپ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت بطور تسلی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور مکہ کے منافقین اور مشرقین کو بطور عبرت کے یہ واقعات بیان فرمائے ہیں اللہ رب العزت فرمائے ہیں فات بہم مشرقین روایت میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل اتنی بڑی فوج موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے بنی اسرائیلوں کو لے کر ایک روایت میں آتا ہے کہ کموں پیش چھے لاکھ بنی اسرائیل تھے جن وہ موسیٰ علیہ السلام لے کر رات و رات نکلے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک وبا پھیلائی فیرونیوں میں اور اس وبا کے ذریعے ہر فیرونی کے گھر جو ان کا بڑا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا جب وہ ہر گھر میں ماتم شروع ہو گیا تو وہ اپنے اس ماتم پہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آستہ سے نکل گئے پھر اس ماتم میں سملنا اور سملتے سملتے ان کو کافی وقت لگ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم کو لے کر کافی دور تک نکل گئے پھر اللہ رب العزت نے ویان فرمائے فعد بہم مشرقین جب یہ اپنے ماتم سے فارغ ہوئے فیرونی تو انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سارے نکل گئے ہیں فیرون کی انہا کو بڑی ٹھیس پہنچی کہ ہمارے غلام ہو کر میری حکمرانی کے موجودگی میں ہمارے پاس اقتدار ہے ہر چیز ہے ہماری موجودگی میں ہماری اجازت کے بغیر ہم سے نکل کر باگ گئے پکڑو ان کو فیرون نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اپنے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا فوج کو اکٹھا کیا اور ان کے تاقب میں چل پڑا ان کے تاقب میں جب چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس فوج کو اپنی بنی اسرائیلیوں کو لے کر جب سمندر کے قریب پہنچے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سمندر سے آگے راستہ نکلنے کی تدبیریں کر رہے تھے کہ سمندر کو ہم کس طرح بار کریں اور پیچھے سے فیرون کا ڈر بھی تھا کہ فیرون بھی اپنے لشکر لے کر آ جائے گا اللہ رب العزت وہ حالات وہ ان کے وہ استراب بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل کا کہ جب یہ بیٹھے ہوئے تھے سمندر کو پار کرنے کی تدبیریں سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم سمندر کو پار کریں اتنے میں پیچھے سے فیرونیوں کا جو ماتم تھا اس سے فارغ ہوئے اور ان کے پیچھے جو ان کا تاقب کرتے کرتے پہنچے تو اللہ رب العزت گویا کہ وہ حالات بیان کر رہے ہیں کہ صبح کا سورج نکلنے کا وقت تھا جب فیرون نے ان کو پا لیا ان کو پکڑ لیا جب انہوں نے فیرون کی فوج کو دیکھا آمنے سامنے ہوئے آمنے سامنے ایک دوسروں کو ایک نظر آئے تو بنی اسرائیل کے اندر استراب پھیل گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی پاس آئے وہاں کہ ہم تو پکڑے گئے آگے سمندر ہے پیچھے موسیٰ فیرون کی فوج ہے تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے تو انہیں یقین تھا کہ اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں ہم پکڑے نہیں گئے اللہ رب العزت ان قریب ہمارے میرے ساتھ ہیں اور میرے لئے اللہ رب العزت ہمارے لئے راستہ نکالے گا تو اللہ رب العزت نے پھر جب فرحون بلکل سر کے اوپر پہنچ آئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم لیا کہ اب سمندر کے اوپر لاتھی مارو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرحون کے پہنچنے سے پہلے پہلے ان کو راستہ کیوں نہیں دیا اس میں ہماری یہ حکمت تھی کہ فرحون اپنی فوج کو لے کر سمندر کے قریب پہنچے ہم موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیں گے وہ راستہ گزرنے والے جو گزرنے والے راستے ہیں فرحون اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج نکلے گی اور وہ انہی راستوں پہ چلے گا تو ہم اسی راستے میں ان کو خرد کر دیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کو بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم فرحونیوں کو سمندر کے قریب لے آئے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ دیکھئے فَأَدْبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ پس پیچھے پڑ گئے پیچھے پڑ گئے سورج نکلنے کے وقت یعنی کہ فرحونیوں نے بنی اسرائیلیوں کو سورج نکلنے وقت صبح کے وقت پا لیا سمندر کے کنارے فَلَمَّا پَس جَبْ تَرَال جَمْعَانِ مُقَابِلْ ایک دوسرے کے دیکھ لیا دونوں نے کالا کہنے لگے بنی اسرائیل اصحاب موسی موسی علیہ السلام کے دوست اِنَّا لَمُدْرُقُونَ بے شک ہم بے شک ہم تو پکڑے گئے ہیں کالا کہنے لگے موسی علیہ السلام اپنی قوم کو کلہ ہرگز نہیں اِنَّا مَعَيَّ رَبَّ ربی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے سیحدین ابھی ابھی رستہ دریا سے نکلنے کا اللہ رب العزت مجھے کو بتائیں گے فَأَوْحَيْنَا پس ہم نے وئی کی طرف موسی علیہ السلام کے اِنِزْرِ بِعَسَاقَ الْبَحْرِ کہ مارو آپ اپنی آسا کو لاتھی کو دریا پر فَنْفَلَقَ پس پھٹ گیا وہ دریا فَقَانَا كُلُّ فِرْقُن قَتُودِ الْعَظِيمِ ہر ایک کا بارہ رستے لاتھی مارنے سے بنیں اور اللہ رب العزت فرمائے ہیں کہ ہر عصہ پانی کا اپنی جگہ پر جس طرح بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں پانی کے اندر پانی یوں رک گیا دویا کے بہت بڑے بڑے پہاڑ جگہ کے اوپر رک گیا اور اس کے اندر بارہ چشمیں بنیں بارہ رستے بنیں اور ہر ایک جو فرقہ تھا ان کا گروہ تھا ہر ایک کیلئے لیدہ لیدہ اللہ رب العزت فرمائے ہیں کہ یہاں پر ان فیرونیوں کی آنے تک ان کے لیے سمندر میں راستہ نہ دینی کی حکمت کیا تھی وَأَزْلَفْنَا قریب لے آئے وَأَزْلَفْنَا ہم قریب لے آئے اس سمندر والی جگہ پر سمع الآخرین ان دوسروں کو ان فیرونیوں کو اس سمندر کے ہم قریب لے آئے وَأَنْجَئِنَا مُوسَى اور اسی سمندر کے ذریعے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی وَمَمْ مَعَاوْ اَجْمَعِين اور جو مومن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے سارے کے ساروں کو ہم نے نجات دی سُمَّ اَغْرَقْنَ الْآخرین اور وہ دوسروں کو جن کو ہم قریب لے کر آئے تھے فیرونیوں کو اس سمندر کے قریب انہی کو پکڑ کر انہی بارہ رستوں میں انہی پہاڑوں کے مصر پہاڑوں کے جو پانی اونچہ اونچہ کھڑا ہو گیا تھا انہی ملاد ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو اسی پانی پر چلا دیا انہی فی ذالک اللہ آیت اللہ رب العزت فرمارے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرحیل کے جو حالات ہم آپ کو بیان فرمارے ہیں ان کے اندر بہت بڑی عبرت ہے یہ منافقین یہ مشرقین یہ جتنے بھی ہیں یہ واقعات سنیں گے اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہوئی غور و فکر کیا تو یہ ان کے لئے بڑی عبرت کی مقام ہے اور اس کے ذریعے یہ ایمان لے آئیں گے اور آپ اس کے ذریعے ان کی تکالیف ان کی رکاوٹوں سے گبرائی نہیں جس طرح ہم نے فیرونوں کو اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا اسی طرح آئیں مکہ کے بڑے بڑے مشرقینوں کو ہم ان کے اپنے گھروں سے نکالیں گے اور بدر کے میدان میں لاکر آپ کے سامنے ہم ان کو غرق اور تباہ کر دیں گے وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور نہیں ہے ان میں اکثر سمجھنے والے ایمان لانے والے سمجھ غور و فکر رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے ہیں وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّخِيمُ اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو تیرا رب اگر پکڑنے کے اوپر آ جائے تو العزیز زبردست پکڑنے والا ہے اور اگر معاف کرنے پر آ جائے چھوڑنے پر آ جائے تو الرَّخِيم زبردست معاف کرنے والا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ عِبْرَحِيمُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کے منافقین اور مشرقین سارے کے سارے آپ کو اپنے آپ کو محلتِ عبراہیمی کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے عباؤ اجاد ہماری نسل جا کر عبراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے اور ہر ایک نے اپنے گھر میں ہر کام کے لیے علیدہ علیدہ بت رکھا ہوا ہے یہ میرے کاروبار کا بت ہے یہ میرے گھر کے معاملات کا بت ہے یہ میرے فلانی چیز کا بت ہے اور اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے پونجا کرتے ہیں ان کو تھوڑی خبر دیجئے کہ جس ملتِ عبراہیمی کو فخر کے طور پر تم گنگاتے ہو وہ ملتِ عبراہیمی وہ عبراہیم علیہ السلام تھے کیسے کون تھے ان کی تھوڑی ان کو خبر دیجئے ان کو بتائیے گا وَتْلُوا اور خبر سنا دے علیہ امین کو نبعہ عبراہیم خبر عبراہیم علیہ السلام کی اس کال علیہ بھی عبراہیم علیہ السلام تو تومیر میں اتنے سخت تھے اتنے مواحد تھے کہ انہوں نے اپنے باپ اپنا خاندان اپنا علاقہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس شر کی وجہ سے ہر قسم کا بائیکارٹ کر لیا تھا سب کو چھوڑ دیا تھا ایک شر اس کے لئے اس کال علیہ بھی ذرا خبر دیجئے آپ عبراہیم علیہ السلام اس شر کے بارے میں کتنے سخت تھے اپنے باپ کے ساتھ انہوں نے مقالمہ کیا اپنے قوم کے ساتھ انہوں نے مقالمہ کیا تقرار کیا کیا تقرار کی کیا باتیں ہوئی اس کال علیہ بھی جب عبراہیم علیہ السلام نے واسطے اپنے باپ کے کہا وقوم ہی اور اپنے قوم کے لئے کہا مات عبدون یہ کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیا چیزیں ہیں کالو ان کا قوم اور ان قوم کے جواب کالو کہنے لگے نَحْبُدُوْ أَسْنَا مَنْحَمْتُوْ عبادت کرتے ہیں ان بطوں کی فَنَزَلُّ لَا عَاقِفِينَ اور پھر سارا دن ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں مجاور بن کر ان کے مجاور بن کر گویا کہ بطور فخر کے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم دن رات ان کی عبادت کرتے ہیں دن رات ان بطوں سے چمٹے رہتے ہیں دن رات ان کی سیوہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کالا کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام عَلْيَسْمَعُونَكُمْ کیا یہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ بط تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں استدعون جب تم ہم اپنے آجت کے وقت ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں عَوْيَنْفَعُونَكُمْ اور اگر تم اس کی عبادت کرو تو عبادت کرنے کی بدلے میں یہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں عَوْيَزُرُونَ اگر تم اس کی عبادت کو چھوڑ دو ان کی عبادت کو چھوڑ دو تو کیا یہ تم کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں قوم بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کس طرح سوال کر رہے ہیں ان کے سے جب جواب نہ بن پڑا تو وہ کہنے لگے قَالُو بَلْ وَجَدْنَا آبَانَا نہیں نہیں اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں تو یہ نا ہمیں نقصان دیتے ہیں اور اگر عبادت کریں تو نامِ نفع بھی نہیں پہنچاتے اور جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو یہ نہیں سنتے لیکن اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے تمہیں نفع نہیں دیتے تمہیں نقصان نہیں دیتے تمہاری حاجات کو پورا نہیں کرتے تو پھر کیوں اس کی عبادت کرتے ہو یہ کیسے تمہارا رب ہے کالو کہنے لگے نہیں نہیں ہم اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں بل وجدنا آباءنا ہم نے اپنے آباء اجداد کو اس کے اوپر پایا وہ بھی اسی طرح یفعلون اسی طرح کرتے تھے اسی طرح کی عبادت کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا لیجئے ان مکہ کے مشرقین اور منافقین اور کفار کو کہ آج تم بھی کہتے ہو کہ ہم اپنے ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا تمہارے آباء اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے نصب جا کر ملتا ہے اور اس کے اوپر تم فخر کرتے ہو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے تب بھی سارے مشرق تھے تب بھی ان کا یہی دعویٰ تھا کہ ہمارے اباؤ اجداد اس طرح کرتے تھے کہا لَا آفر آئی تم ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام آفر آئی تم کچھ خبر بھی ہے تم کو ما کنتم تعبدون جنہیں تم پوجھ رہے ہو جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان میں یہ چیزیں یہ صلاحیتیں ہیں کوئی غور و فکر کرو کوئی خبر رکھو انتم و آباء اکم تم اور تمہارے آباء اجداد الاغدمون اور ان سے بھی پہلے یہ سارے کے سارے جو تھے وہ بڑکے ہوئے تھے وہ غلط تھے فَإِنَّمْ عَدُوُن پس بے شک وہ سارے کے سارے عدون دشمن ہیں میرے میرے لئے إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ مَگر رَبَّ الْعَالَمِينَ فَإِنَّمْ بے شک عدون اگر تم اور تمہارے آباء اجداد اور ان سے بھی پہلے کے تمہارے باؤ آباء اجداد اگر ان بطو کی عبادت کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ باعث ضرر ہے میرے لئے میرے دشمن ہیں مگر میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں کہ اگر میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو وہ میرے لئے نفع ہی نفع ہے اور اگر تم ان بطو کی عبادت کرتے ہو تو یہ میرے لئے بھی اور تمہارے لئے بھی نقصان ہی نقصان ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو سمجھانے کے لئے ان کے معبودان باطلہ کو اٹھایا اور اپنے رب کی صفات کو بیان فرمایا کہ میرے رب کی صفات یہ یہ ہیں کیا تمہارے ان معبودان باطلہ کے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں گویا کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس وقت کے علاقے کے جو لوگ تھے منافق مشرق منکر ان کو اللہ رب العزت بطور عبرت کے وہ واقعات سنا رہے ہیں وہ سنا رہے ہیں تو آگے کے جو وہ ہیں یہ دعائیں ہیں ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہیں اور اللہ کی صفات بھی ہیں بڑی پیاری اور جامع اور مانے ہیں یہ دعائیں یاد کرنے کی ہے اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو مانگنا ہے انشاءاللہ ان دعاؤں کو آگے کل پڑھیں گے ہمارے استاد مہترم اس مقام پر بیان فرماتے تھے کہ چھے لاکھ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تو اتنی خاموشی سے نکلیں کہ چھے لاکھ کی نکل و حرکت کوئی معمولی حرکت نہیں ہے لیکن اس چھے لاکھ کی نکل و حرکت کے باوجود فرہنک والوں کو کچھ خبر نہ ہوئی اس وقت سے یہ اتنے سازش اور اتنے تیز طراز چلے آ رہے ہیں آج کا یہودی بھی انہی کی اولاد میں سے ہے اور انہی کی طرح تیز طراز سازشی سین رکھنے والا اور اپنے راز کو دبا کر رکھنے والا ہے تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے فات بہم مشرقین پس پڑ گئے پیچھے پڑ گئے سورج نکلنے کے وقت فلمہ پس جب ترہ دیکھا جمعان مقابل ایک دوسرے کو کالا کہنے لگے اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی انہا لمدرکون بے شک ہم پکڑے گئے کالا کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کلہ ہرگز نہیں انہا معیہ ربی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے سیہ دین ابھی ابھی رستہ بتائے گا فا او حینا پس ہم نے وئی کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے انظر بیاسا کا یہ کہ مار آپ اپنے لاتھی کو دریا کو فن فلکا پس پھٹ گیا دریا فکانا پلو فرکن قددود العظیم ہر فکانا پس ہو گیا حصہ پانی کا مثل پہاڑ از بڑے پہاڑ کے وَأَزْلَفْنَا اور قریب لے آئے ہم سُمَّ الْآخرین اس جگہ کے دوسروں کو اس جگہ پر دوسروں کو وَأَنْجَئِنَا اور نَجَادِ دِی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وَمَمْمَعَاوُ اور جو ان کے ساتھ اجمعین سب کے سب سُمَّا غَرَقْنَ الْآخرین پھر ہم نے ڈُبو دیا ان دوسروں کو یعنی کی فیرون کو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَ بے شک ان آیات میں بڑی عبرت ہے وَمَا کَانَ اَكْسَرُمْ مُؤْمِنِين اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّخِيمُ اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے وَطْلُوا عَلَيْهِم سنا دے آپ ان کو نباہ خبر عبراہیم علیہ السلام کی اس قَالَ الْعَبِي جب کہا عبراہیم علیہ السلام نے واسطے اپنے باپ کے وقومی اور اپنے قوم کے مَا تَعْبُدُون کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو قَالُو کہنے لگی قوم نَعْبُدُو ہم عبادت کرتے ہیں اَسْنَامًا بُتُو کی فَنَذَلُّلُ لَهَ عَاقِفِين پھر سارا دن ہم ان کے پاس مجاور بن کر بیٹھے ہوتے ہیں قَالَ کہنے لگے عبراہیم علیہ السلام حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ کیا یہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں اِسْتَدْعُونَ جب آجت کے وقت تم پکارتے ہو اَوْ يَنْفُعُونَكُمْ یا یہ تم کو نفع دیتے ہیں اَوْ يَزُرُّون یا تم کو نقصان دیتے ہیں قَالُ وَجَدْنَا بلکہ ہم نے پایا ہے آبا آنا اپنے آباؤ اجداد کو قَذَالِقَ اَجَفَلُونَ اسی طرح کرتے ہوئے قَالَ کہنے لگے عبراہیم علیہ السلام اَفَرْ آئی تم کچھ خبر بھی ہے تم کو مَا کُنْ تُمْ تَعْبُدُونَ جن کو تم پوچھتے ہو انتم تم وَآباؤکم اور تمہارے آباؤ اجداد الَقْدُمُونَ اور اس سے بھی پہلے کے آباؤ اجداد فَإِنَّهُمْ عَدُومُ اللِّ پس بے شک ان کی عبادت ضرر ہے میرے لئے اللہ مگر رب العالمین دونوں جانوں کی رب کی عبادت کرنا اللہ رب العزت ہمیں عمل کر توفیر کر الحمدللہ رب العالمین وَالعاقِ بَدْلِمُتَقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ یا رب العزت سلیم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین آمین اگر کوئی رستق ہو جائے تو اگر انہم یا رب سے عدیم کہتا رہے تو اس کو اللہ پاک رستق کرتا رہے رنز سلیم وَالسَّلَامُ oni